آپ سے زیادہ مسلمانوں کو بیہار میں نوکری سے محروم کر دیا گیا ارے کب تک آپ ان تمام پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کا اوٹ تو حاصل کر لیتے مگر آپ کو نوکری نہیں دیتے یہ عدف کو جاننا چاہیے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر کسی نے سیمانچل ڈیولپمنٹ کانسل کی بات کی کسی نے بھارت کی پارلیمنٹ میں پرائیوٹ ممبرز بل لے کر آئے تو اس کا نام حصد الدین ہوئی سیرمنلی سے اتحاد المسلمین تھا ایک دکھتا نہیں ہے ایک نا بکھتا ہے اور دکھتا ہے اس کا نام اخترالیمان موڈی جی کیا بارڈر سیکیورٹی فورس اخترالیمان کے اشارے پر کام کرتی ہے کیا ایس ایس بھی اخترالیمان کے اشارے پر کام کرتی ہے موڈی تم کہہ دیتے کہ یہاں پر سیمانچل بھارت کا سب سے غریب علاقہ ہے یہاں پر ہزاروں لاکھوں اکر زمین کٹتی ہے یہاں پر نتیش کمار کر سکتے تھے اس علاقے کو سب ڈیویجن بنا سکتے تھے مگر انہیں نہیں کیا ماسٹر کر سکتے تھے مگر نہیں کیا کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو جنتا یہاں پر زمین پر بسنے والے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو نریندر موڈی تم نے بول دیا کہ تمہارا اصل تمہاری حقیقت کیا ہے تم نے بتا دیا سیمانچل کی جنتا کو کہ تم یہاں پر سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کے نام پر سیمانچل کی جنتا کو بھارت کی شہریت سے محروم کرنا چاہتے ہو تو جب آپ چھبیس تاریخ کو اوٹ ڈال لے جائیں گے یہ سوچ کر جائیے کہ ہم بھارت کے ناگلی خیم گسپیٹی نہیں ہے جو ہم کو گسپیٹی کہے گا ہم اس پارٹی کا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے چہتی بات آپ یاد رکھئے کہ سیمانچل اور کشنگنج کی جنتا کو ایک پال اور ہرکیاتی ممبر آف پارلیمنٹ کی ضرورت ہے آپ کے سامنے جی ڈیو کے ماسٹر ہے مگر یہ نام اس کا ماسٹر ضرور ہے مگر اس کا اصلی ماسٹر آر ایس ایس اور نریندر موڈی ہے یاد رکھئے یہ نام کا مجاہد ہے یہ نام کا مجاہد ہے اس کا ماسٹر موڈی ہے آپ کے سامنے ایک ماسٹر ہے جس کا ماسٹر موڈی ہے دوسری طرف جاوید ہے یہ جاوید صاحب کا معاملہ ایسا ہے کہ ایسا لگتا کہ پارلیمنٹ میں وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتے سیمانچل میں تو کبھی نظر آئے ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی کے جلسے سے جس میں کانگریس کے صدر بیٹھے ہوئے کھرگے صاحب ان کے سامنے ان کے سامنے انہی کے پارٹی کے ایک سابقہ رکھنے اسمبلی جناب توصیف صاحب نے کہہ دیا کہ جاوید صاحب آپ کی شنگنج کی پارلیمنٹ میں نظر نہیں آتے نظر آنا چاہیے آپ کو انہی کی پارٹی کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیب ہے تو جو غیب ہے اس کا ساتھ مد دو جو حاضر ہے وہ آپ کے سامنے اخترالیمان ہے اس کا ساتھ دو اگر آپ کانگریس کا ساتھ دیں گے چھویس تاریخ کو تو پھر یاد رکھی ہمیشہ غیب رہیں گے تو جب آپ چھویس تاریخ کو اوٹ ڈالنے جائیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ اخترالیمان صاحب کو آپ اوٹ دیجئے اخترالیمان کی شخصیت کو کامیاب کرنا نہیں ہے سیمان چل کی جنتہ کی کامیابی کے لئے انساب کے لئے آپ کو اخترالیمان کو کامیاب کرنا ہے یہ خود ان کی پاٹی کہہ رہی ہم نہیں کہہ رہے تو جو نہیں دکھتا اس کو اوٹ نہیں دیتے جو دکھتا ہے اسی کو اوٹ دیتے ہیں اور جو بگھتا ہے اس کو اوٹ نہیں دیتے ایک طرف بکھ چکا ہے ایک دکھتا نہیں ہے ایک نہ بگھتا ہے اور دکھتا ہے اس کا نام اخترالیمان ہے تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرنی آئے کہ چھبیس تاریخ کے دن آپ کو ایک تاریخ بنانا ہے لوگ سمجھ رہے کہ میں ہم پارٹی کو روک لیں گے آپ نہیں روک بائیں گے میں ہم پارٹی کو آپ بتائیے اب آپ بتائیے کہ موڈی بھارت کے پدان منتری ہیں سیمانچل کی جنتا کو گالی دے کر چلے گئے یہ گھچ پیٹی بہت زیادہ آ رہے ارے موڈی جی کیا بارڈر سیکیورٹی فورس اخترالیمان کے اشارے پر کام کرتی ہے کیا اسیس بھی اخترالیمان کے اشارے پر کام کرتی ہے آپ صرف اس علاقے کو بدنام کر رہے اس لیے کہ یہاں پر الو سنکت سماج کے مسلمان زیادہ رہتے ہیں ارے موڈی تم کہہ دیتے کہ یہاں پر سیمانچل بھارت کا سب سے غریب علاقہ ہے یہاں پر ہزاروں لاکھوں اکر زمین کٹتی ہے یہاں پر ندی کا پانی آ جاتا ہے مگر موڈی کو فکر صرف گھس پیٹیوں سے ہے اور موڈی کی نظر میں گھس پیٹی کونے اخترالیمان ہیں موڈی کی نظر میں گھس پیٹی اخترالیمان ہیں تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں میری صدار ماں اور بہنوں 26 اپرل کو جواب نکل کر اپنا ہوت ڈالیں گے تو میری ان پانچ سی باتوں پر آپ ذرا اس پر ہور کریے اپنے دل و دماغ پر زور ڈالیے آپ کو ایک ایسا ایم پی چاہیے جو فرقہ پر اس طاقتوں سے لڑے جو موقع پر اس طاقتوں سے لڑے جو آپ کے درمیان میں رہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہاں پر اس ویدان سوا میں ابھی ہم نے سب ڈیویجن کی متقام مطالبہ کیا نتیش کمار کیا کر رہے ہیں بتائیے آپ نتیش کمار کر سکتے تھے اس علاقے کو سب ڈیویجن بنا سکتے تھے مگر انہیں نہیں کیا ماسٹر کر سکتے تھے مگر نہیں کیا کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو اس جنتا یہاں پر زمین پر بستے والے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو میری آپ قدبن گزاری چھئے کہ آپ یاد رکھئے جب تک آپ کی آواز نہیں پیدا ہوگی کوئی آپ کی تکالیف کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا ابھی آپ نے سنا کہ ایک لاکھ سے زیاد مسلمانوں کو بیہار میں نوکری سے محروم کر دیا گیا ارے کب تک آپ ان تمام پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کا اوٹ تو حاصل کر لیتے مگر آپ کو نوکری نہیں دیتے آپ کو بیہار میں نوکری سے محروم کر دیا گیا اور یادو ہمارے قریب چودہ پندرہ فیصد کے قریب ہیں باویس امیدواروں کے ناموں کا اعلان راجت نے کیا کتنے مسلمانوں کو دیا دو کو دیا کتنے ہمارے یادو بھائیوں کو دیا آج کو دیا ارے بھائی آپ صرف یادووں کو اٹکٹ دینا ہے تو جو ہم روک ہم اس سے پریشان نہیں ہے مگر جب آپ مسلمانوں کے درمیان میں آکر علب سنکت سماج کے درمیان میں آکر تیجس بھی کہتی ہے ایم وائی ایم وائی ارے جہاں پر طاقت کا معاملات آیا آپ طاقتور نہیں منانا چاہتی میرے انصدار دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ دو ہزار اٹھانہ میں تیجس بھی نے یہاں پر آکر کہا تھا سیمانچل میں کی شنگنج میں کہ ہم سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائیں گے ارے آپ ڈیفٹی چیف میں اس طرح آپ بن گئے مگر سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کیوں نہیں بنا اور تیجس بھی یادو کو جاننا چاہیے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر کسی نے سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کی بات کی کسی نے بھارت کی پارلیمنٹ میں پرائیویٹ میمبرز بل لے کر آئے تو اس کا نام اسد الدین ہوئیسی اور ملی ستحاد المسلمین تھا